اچھا جی پھر وہی بات آجائے گی آگے کہ ہارڈ ورک اور لیبر نظر آنا چاہیے کہ آپ نے ایسے کو تیار کیا اپنے سورسز کو اپنے محنت کی اس ایسے کو لکھنے کے لیے ٹھیک ہے وہ چیزیں نظر آنی چاہیے اور یہاں پہ وہ یہ بات examiner کہہ رہا ہے کہ ہمارا education system ون پیپر کی طرح جو ہے نا وہ students کو مطبع لگایا ہوئے تو student ان کو یہ آسان لگتے کہ MCQ بیس جو ون پیپر کے جیسے تیاری کرتے ہیں نا تو اس طرح تیاری کرنا ایک short term knowledge لے لینا یا ادھر ادھر سے چیزیں کٹھی کر لینا اور وہ in depth study کرتے ہی نہیں ہیں وہ ڈیٹیل میں article books چیزیں وہ ان کو ایک نہ مطلب مشکل کام لگتے ہیں تو یہ چیزیں نظر نہیں ہا رہی ہوتی پیپر میں کہ کسی بندے نے محنت کر کے بیٹھ کے واقعی پڑھائی کی ہے پھر جی وہ بات کرتا ہے کہ air rate recognized newspapers work of well-known authors and magazines must be encouraged ٹھیک ہے یہ چیزیں پڑھنی چاہیے ہیں بچوں کو اچھے اچھے وہی میں نے آپ کو how to search articles میں بھی ویڈیو میں بات کیتے ہیں کچھ اچھے magazines کا بتایا تھا کچھ اچھے journals کا بتایا تھا تو اس کے علاوہ آپ لوگ کچھ سرچ کرو چیزیں کے اچھی چیزیں ہمیں کہاں سے مل سکتی ہیں تو وہ آپ کے ایسے میں نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے پھر آگے آجیں examiner's report 2018 میں وہی بات reliance on crammed knowledge dull monotony and repetition of stereotypical information was observed ٹھیک ہے monotony ایک ہی بات ایسے میں کوئی twist ہے ہی نہیں جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہلا کے ختم مطلب کرنی تو وہیں پہ ختم ہے لیکن درمیان میں بھی ایک ہی بات مطلب دو چار جملے آ رہے ہیں اور یہ شروع میں ہوتا ہے جو first attempt ہوتی ہے آپ کے پاس اتنا knowledge نہیں ہوتا آپ نے ابھی compulsory subject کو بھی نہیں ہاتھ لگایا تو بلکل شروع میں آپ ایسے لے کے بیٹھ جاتے ہو اسی لئے میں recommend کروں گی کہ ایک دفعہ بندہ اپنے optionals اور compulsory subject سے نکل جائے کر لے ان کو ایک دفعہ cover کر لے ایسے کی طرف انسان پھر تھوڑا ٹھہر کے آئے کیونکہ پھر آپ کے پاس میں material کافی سارا ہو جاتا ہے چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے critical analysis کا پتہ چل گیا ہوتا ہے outline بنانی آ جاتی ہے چیزوں کی تو پھر ایسے کو دیکھ کے بندہ اتنا overwhelm نہیں ہوتا بلکل شروع میں آپ جب ایسے لکھنے بیٹھ جانا تو literally بندہ رونے بیٹھ جاتے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میں تو کر ہی نہیں سکتا پھر جی a significant number of candidates did not have a clear sense of essentials of a comprehensive essay or the features which differentiate an essay from other forms of writing ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم آگے چل کے کریں گے اس کی بات کہ ایک ایسے کو کیسے different کر سکتے ہیں other forms of writing سے نا کیونکہ ایسے کوئی article نہیں ہے آپ کوئی ایسا article نہیں لکھ رہے جس میں آپ نے for example اگر energy crisis ہے تو ایک ہے current affairs کا energy crisis اور ایک آگیا ہے energy crisis کے اوپر کوئی essay آگیا ہے تو definitely دونوں کا انداز different ہوگا ٹھیک ہے اب آگے جہیں اگلی report پہ 2017 میں بھی observe کیا گیا تھا کہ most worrying aspect of essays was the wrong use of English language ٹھیک ہے English language وہی باتیں باقی ساری وہیں ہیں مڑ مڑ کے آ رہے ہیں sentence structure was glaringly flawed moreover grammatical and spelling mistakes were rife ٹھیک ہے بھرا پڑا سا spelling mistakes اور intellectual level of essay was mediocre and candidates were unable to even grasp the topic of the essay ٹھیک ہے topic نہیں بچے کو پتا چلا وہ بات کہیں سے کہیں لے گیا اٹھا کے next چھی آجیں 2016 کے پیپر میں وہ کیا کہہ رہا ہے ideas were random ٹھیک ہے randomly present کیا اور اوٹلائن جو تھی وہ وہی اوٹلائن جو تھی وہی پřی پرلی سٹروکچر نہیں تھی اسے کی اور ان ہیںzer سکرپس مانچنڈ ڈسکس بینشنڈ ڈسکس ڈسکس یہاں پہ اب کیا ہوا کہ اچھا چھو ٹھیک ہے اوٹلائن بھی اچھی تھی اوٹلائن بھی اچھی تھی لیکن کیا کیا چھے ہیں ایسے جب لکھنے بیٹھا تو اس نے ساری باتیں وہ نہیں کی جو اس نے آوٹلائن میں بتائی تھی knowledge of the subject, grammatical mistakes باہر باہر دیکھیں انگلیش grammar کی بھی بات آرہی ہے اور باہر باہر آرہی ہے and inappropriate choice of vocabulary and stereotype answers اب stereotype answers کیا ہوتے ہیں vocabulary کی تو بات سمجھ آگی نا کہ کہیں کی انٹ کن کا روڑا اٹھا کے کہیں بھی لگا دیا بھانمتی نے کمبہ جوڑ دیا کہ ایسے بن جائے گا ایسے نہیں ہوتا اور جو stereotypical answers ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہی بات کہ the government should do this the government didn't do this this government was not efficient enough اور یہی باتیں آپ نے کمہا پھی رہا کہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس technical know-how نہیں ہے اس پرابلم کی the ability required in css is extensive reading آپ کو پڑھنے کا شوق ہو آپ کو بکس بھی پڑھو آپ magazines بھی articles بھی پڑھو reading holistic and appreciable performance approach in the subject but majority lack these characteristics اب یہ چیز required css میں لیکن student یہ جو ہے نا لیکھ کر رہا ہے کہ اب اس کو نہ پڑھنے کا شوق ہے نہ اس نے اچھے articles پڑھے نہ اچھی books پڑھیں ہیں اور وہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ quote ہی نہیں کر رہا کہیں پہ وہ دے ہی نہیں رہا کہیں پہ چل جاتا ہے 됐 اور ہے بھی nails Screw